دوستو یہ ہے جو سوال آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور برگمول اور گھرمول چپٹر سے ہے تو کئی بار ایک جام میں پوچھا جا چکا ہے آئیے آج ہم اس سوال کو حل کرنا سیکھیں گے تو آپ اس طریقے کے سوال کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیجی کہ کوئی ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں اب دیکھئے سات ہزار پانچ سو انتر کا برگمول کتنا ہو گئی ہے آپ کو بتا رہا ہے تو دیکھئے ہم سات ہزار پانچ سو انتر کا کیا نکال لیں گے لسیم نکال لیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کا لسیم کیسے نکال ہو گئے آئیے دیکھ لیتے ہیں دیکھو سات ہزار پانچ سو انتر کا لسیم نکالنے کے لیے پہلے ہم کیا کریں گے دیکھو تین سے اس کو کرتے تو تین دونی چھے بچے گا ایک تین پانچے پندرہ اب بچا یہاں پر کیا چھے ہے سوری یہاں پر دیکھیں کلتی سے آٹھ لک گیا یہاں پر چھے تھی گیا تو یہاں ہو جائے گا تین دونی چھے اور تین تیر کا نو تین سے تو چلا گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم کریں گے باپس سے تین سے کرتے تو تین اٹھے چھوٹھو ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پچیس تین اٹھے چھوٹھے سے ایک پدہ ایک ہے اب یہاں ہو جائے گا تین چوکو بارہ و تین اکم تین ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آٹھ سو اکتالیس ہو گیا ہم کیا کریں گے انتیس سے اس کو کر سکتے ہیں تو دیکھیں انتیس سے کریں گے تو دو بار میں چاہے گا ٹھیک ہے دو بار میں کیا اب بچا کیا یہاں پر ٹھیک ہے نو یہاں ہو گیا انتیس اور انتیس اکم انتیس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کا لسیم نکال لیا اب آپ دیکھ رہے ہیں سب میں دو دو کا پیار بن رہا ٹھیک ہے تو ساز ہجار پانس سو انہتر کے کیا کریں گے برگمول لگائیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے ایک ایک بار لکھیں کیونکہ دو دو بار جوڑیاں بن رہی تھی اس کی دیکھو تین تین کی جوڑی اور یہ انتیس انتیس کی جوڑی تو اس کے کیا کریں گے ہم ایک ایک بار لکھ لیں گے انتیس میں تین کا گوڑا کرتے ہیں تو آج آئے گا 87 جو کیس کا رائٹ آسر ڈی بھالا ہو گیا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو برگمول لکھانے کے لیے آپ سب سے پہلے لسیم نکال لیے لیجیے پھر جو پیار بن تھا اس کو نکال